بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک کوئٹ انویسمنٹ کمپنی پلانٹ اینڈ میں سرمایہ کاری کرے گی الڈی اے کا شہر میں مزید دو انڈرپاس تعمیر کرنے کا فیصلہ اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت سی پیک منصوبوں کے حوالے سے چینی شہریوں کے لیے نئی ویزا پالیسی کی منظوری دے دی ہے اس نامباد میں چینی سفیر سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ چینی شہریوں کے لیے نئی ویزوں کی کم از کم مدت دو سال مقرر کی گئی ہے شیخ نشیر نے کہا کہ چینی شہریوں کو متعلقہ مشن سے اٹھالیس گنچوں کے اندر ورک ویزا جاری کیا جائے گا اور انہیں سہولت فراہم کرنے کے لیے ہوائی اڈو پر خصوصی ڈسک بھی قائم کیا جارہے ہیں سیڈیے نے مصروف ایکسپرس وے کو کورال سے جی ٹی روڈ تک توسی دینے کا فیصلہ کیا ہے سیڈیے نے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے بجٹ میں اس منصوبوں کے لیے دو ارب روپے رکھے ہیں اور وفاقی حکومت سے فنڈز کی درخواست کی ہے پاک کوئیت انویسمنٹ کمپنی نے پلینٹ اینڈ پرائیویٹ لیمیٹیڈ میں پانچ سو ملین روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے جو پاکستان کے ٹیکنالوجی انویسمنٹ پلیٹ فارم میں کسی بھی مقامی مالیاتی ادارے کی جانب سے کی جانے والی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے پاک کوئیت انویسمنٹ کمپنی کے بورٹ نے پچھلے سال دسمبر میں اس سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی لاہور ڈیویلیپنٹ آتھارٹی نے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے مزید ترکیاتی منصوبوں پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کیا ہے الڈی اے نے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے بجٹ میں ان منصوبوں کو شامی کیا ہے ٹرافک کے بڑھتے ہوئے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید دو انڈر پاس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اکبر چوک اور سمن آباد چوک پر انڈر پاس ڈیزائن کیے گئے ہیں پروپیٹی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی